بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور قرآن کے نزول سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں امین کے لقب سے مشہور تھے امین مشہور تھے اسی طرح جنابِ قدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور قرآن کے نزول سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں تاہرہ کے لقب سے مشہور تھی بس رسولِ خدا امین اور ان کی زوجہ تاہرہ یہ جاہلیت کے زمانے میں جاہلیت کے زمانے میں جنابِ خدیجہ صلی اللہ علیہہ کی جو تجارت تھی وہ سود سے پاک تھی جب ہر معاملہ ہر تجارت سود پہ ہو رہی تھی اس زمانے میں جنابِ خدیجہ صلی اللہ علیہہہ نے اپنی تجارت کو سود سے پاک رکھا اور انہوں نے زہمت اٹھائی پاکیزہ تجارت کرنے کے لئے کبھی ان کا کافلہ تجارتی شام جاتا کبھی کسی اور دور شہر جاتا تاکہ اگر وہ سود والی تجارت کرتی ہیں تو مکہ میں رہ کے بھی کر سکتی تھی ہیں انہیں زیادہ زہمت نہیں اٹھانی پڑتی وہی پاکیزہ مال جسوس کے بغیر انہوں نے تجارت کی وہی پاکیزہ مال جنابِ خدیجہ صلی اللہ علیہہہ نے اسلام کی خدمت پر بیش کیا یہ بہت بڑی قربان اور جاہلیت کے زمانے میں سود کے بغیر تجارت کرنا اور تاہرہ ہونا یہ بہت بڑا کمال ہے جو جنابِ خدیجہ صلی اللہ علیہہہ نے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جنابِ خدیجہ صلی اللہ علیہہہ مریمِ ثانی ہے دوسری مریم جس طرح خداوندِ عالم نے ان کو قبول کیا فَتَقَبَّلَهَا رَبَّهَا بِقَبُولِنْ حَسَنِنْ اسی طرح خداوندِ عالم نے جنابِ خدیجہ صلی اللہ علیہہہ کے کردار کو جنابِ خدیجہ کو قبول کیا ان کے عمل کو قبول کیا یہ بہت بڑا عزاز ہے جنابِ خدیجہ صلی اللہ علیہہہ کے لئے محمد اہل بہتہ تیبین تاہر